اسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ہم دانے میں بنا دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شہیف سپنٹیس اگر میں آپ کو پیاز فرائے کر کے اور اس کو اسٹور کرنے کا طریقہ بتاؤ گا کیا کیا چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں اور یہ کیسے اتنا کننچی بنایا ہے میں رسلی کا آغاز کرتے ہیں پیاز جتنا آپ کو ضرورت ہو جتنا آپ کو پتا ہے مہینے پر چلے گا پیاز آپ یوز کر سکتے ہیں میں یہ دو کلو پیاز لیا ہے دو کلو کا بیچ بنا رہا ہوں پیاز لیا ہے آپ نے اس میں میں نے چھل کر رکھا ہے اس کو پیچ سے دو کرنا ہے اس دیکھیں اس طرح اس طرح اس طرح باریک باریک آپ بے کلو کرنے ماشاءاللہ سارے پیاز ہو چکی ہے اس کو ہم لگائیں گے کورن فلاہر تاکہ یہ کرسپی اور کرنچی ہو جائے اور یہ کرسپی ہی رہے گا پیاس پہ ہم کورن فلاہر لگائیں گے ہمیں اس کو اچھی طرح میکس کر کے تھوڑی دیر آدھا گھنٹا رہت دینا ہے تاکہ کھون فلاہر کھلا تو سوک جائے اس پر بازار والے اس میں گوپی بھی اس کو اپنے گھر میں بنانا ہے گھر میں ہم اس میں سریف پیاس کریں سب پیازوں پہ کون فلاہر لگی ہے اور اس کو ہم کھری ریر اس کو آس دیں گے ہم نے کڑائی میں آئل کی گھے جو بھی سکتے ہیں میں اس میں گھی گھے ہوں فرائنگ کیلئے سب سے بہترین کی ہوتا ہے اس میں جو ہمارا پیاز ہے مرمیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ نرم ہو چکا ہے اس کو اپنے زیادہ شروع آگ بھی نہیں پکانا اس کے لئے اپنے فلیم تھوڑی چاہی رکھنی ہے یہ دیکھیں آپ پکنا شروع ہو گیا ہے پیاز فرائے ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی پہچان یہ دیکھیں اپر آ چکا ہے جب یہ ڈرائے ہو جاتا ہے یہ اپر آ جاتا ہے اس کو فرائے کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیاز دائے ہو چکا ہے اس کو ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ اپنا کننچی بنائیں اب اس کو ڈرائے کر کے اس کو کسی بھی زپر بیگ میں ڈال کر سیف کر لیں آج کی ریسپی بہت ایزی ہے یہ ایک انفرمیشن ریسپی ہے آپ لوگوں نے اس کو ایک بار ٹرائے کرنا ہے اب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس یوڈیو میں ہم بہت خیال لگی گا اللہ حافظ ہم ملیں گے